بہت سیکھنے کو ملے گا پرانے زمانے کے اسٹوری ہیں اس کے اندر اچھے مورل ہوتے ہیں آج ایک میرا اسٹوری تھا اگر آپ لوگ سنیں گے تو پھر میں دوبارہ بھی ریپیٹ کروں گا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور ایک اپنے بیوی کے ساتھ کچھ جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس کا گزر بسر نہیں کر رہا تھا اس کا ایک کیتی تھا اور کیتی میں وہ کام کرتا تھا اس نے ایک دفعہ ہربوزے لگایا اس کا ہربوزے کا پسل بہنش اللہ بہت اچھی طریقے آ گیا تو اس نے کیا کیا کہ اربوزوں کو وازار میں گیا بیچ دیا لیکن اس کو اچھا پیسہ نہیں ملا تو روز بیوی اس کے ساتھ لبڑا کرنے لگا کہ بھائی تم کیا مرد ہوتا ہے تم ادھر اپنا مال کو بیچتا ہے ادھر مال کو کوئی قیمت نہیں ہے تم کوئی دوسرا شہر میں لے کے جاؤ مال کو بیچ دو تاکہ ہم لوگ کو اچھا پیسہ مل جائے ادھر ہم لوگ کا جو کیتی کا فصل ہے وہ سب ویسٹ میں جا رہا ہے سب رہا ہے نا پھر اس نے کیا کیا ہاں پھر اس نے کیا کیا اس نے سنا کہ دوسرا ایک شہر میں ایک اچھا بادشاہ ہے اور رامدل ہے وہ گریب لوگوں کا حیات بھی زیادہ کرتا ہے تو اس کا سواری ایک گدہ تھا اور گدہ بھی لاغر اور بہت کمزر گدہ تھا دور جانے کے لیے سفر کے لیے وہ بھی اس کو اتنا حمد نہیں تھا لیکن بیوی کی روز گرگڑانے میں اس کو مجبور کیا کہ وہ دوسرا جگہ میں جائیں چنانچہ اس نے ایک دن کیا کیا کہ اس نے زیادہ خربوز بسر سے نکالا اور گھر میں لے کے آیا بیوی کو بولا کہ آج میرے لیے سفر کے لیے کچھ کانے کا تیاری کریں تاکہ میں جلدی جاؤں اور وہاں بادشاہ کو ملوں تو چنانچہ اس کی بیوی نے کچھ روٹی اور توشہ وگدانی میں کچھ کجور وغیرہ دے کے اس کو رخصت کیا اس نے گدہ میں اپنے خربوزوں کو لاتے ہوئے سیدھا بادشاہ کے طرف روانہ ہو گیا ناظرین قصے کو مقتصر کرتا ہوں کہ دو دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک بادشاہ کے علاقے میں داخل ہو گیا رات کا وقت تھا اس نے ایک آگ جلایا اور سیدھ میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ بادشاہ نے اپنے علاقے میں اپنے آپ کو گریبی کا لباس پہنتے ہوئے ایک لاغر گوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور راستہ میں پورا رات کو گومنے لگا جب اس نے رات کو یہ آدمی کا آگ دیکھا تو پورا ان اس کے ساتھ آ گیا تو اس کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں ادھر آیا ہوا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک کا بادشاہ ہے تو چنانچہ اس کے سامنے بیٹھ گیا دونوں نے گفشپ لگایا گفشپ لگانے کے بعد اس نے بولا کہ بھائی میں ایک گریب آدمی ہوں اپنے ملک سے سفر کرتے ہوئے اتنا لمبا راستہ کاٹا ادھر بادشاہ کا ملنے کے لیے آیا ہوں میں اپنے تربوزے اس کو دیتا ہوں اور دینے کے بعد میں اس سے کچھ موازے کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو رات میرے ساتھ چلو اس نے بولا کہ میں اور میرے گھدے دونوں تکے ہوئے ہیں ہم رات کو سفر نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے مہربانی کریں میں کل آؤں گا تو اس نے بولا کہ اگر تم رات کو آیا ہوا ہے تم بھی غریب آدمی اگر آپ کرنے کچھ روٹی وغیرہ نہیں کہا تو میرے بیوی نے میرے توڑا کو آٹا دیا ہوا ہے میں تمہارے لئے کچھ آٹا وغیرہ گونت کے روٹی بناوں گا تو بادشاہ تھا اس نے بولا کہ بھئی یار میں تو غریب آدمی ہوں لیکن میں کانا کھایا میرے لئے تم کانا نہیں بناو تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے بولا کہ میرے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹ ہے اگر تم کھائے گا تو کھا لو ناظرین اس آدمی کے سامنے بادشاہ نے ڈرائی فروٹوں کو کھول دیا تو وہ بیچارہ بہت بھوکا تھا اس نے فورا جلدی بادشاہ نے ایک کھایا اس نے تین کھایا تو جلدی خلاص ہو گیا تو چنانچہ آخر میں اس نے پوچھا کہ اگر تم بادشاہ کے ملنے کے لئے جائے گا اگر بادشاہ نے تم کو کچھ ماوزے میں کے لئے کچھ پیسہ وغیرہ نہیں دیا تو پھر تم کیا کرے گا ناظرین اس نے کیا کیا کہ اس کی زبان سے ایک گالی نکلا اسی کے سامنے اس کو ایک گالی دیا تو گالی دینے کے بعد بادشاہ اس کے سامنے سے ججک کے اٹھ گیا اٹھنے کے بعد وہ رات کو چرا گیا صبح جب وہ دربار میں گیا تو دربار میں اس نے گوھر سے دیکھا کہ یہ وہی رات کا آدمی ہے میں نے اس کو گالی دیا ہوا ہے ابھی وہ آدمی زیادہ پریشان ہو گیا اس نے اپنے حربوزوں کو ادھر دے دیا دینے کے بعد وہ کیا کیا وہ سیڈ میں بیٹھ گیا بادشاہ نے سب لوگوں کو پوچھا اور ایک ایک آدمی کو گفٹ اور انام دینے لگا جب یہ آدمی کا باری آیا تو بادشاہ نے تھوڑا اس کو لاسٹ میں رکھنے کے لئے بولا ابھی اس نے دل میں سوچا کہ ہر بادشاہ میرے کو کچھ سزا دے گا تو اس نے کیا کیا تو اس نے بولا کہ بھائی میں تو تھوڑا اپنا گدہ دیکھنے کے لئے باہر جاؤں گا تو وہ جب اپنا گدہ دیکھنے کے لئے باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گدہ بھی مرا ہوا ہے تو اس نے اپنے گدے کے جو ذیمتے پالان اس کو نکالا اور ادھر سے باغ گیا تو بادشاہ نے اس کے لئے کچھ سامان وغیرہ کا تیاری کیا تو اس نے کارداروں اور اپنے پاسداروں کو بولا کہ وہ آدمی کتھر ہے thì پاسدار خار گائمٹ yes اس نے بلہ بھائی آدمی نے اپنے ادھا اس کم مر گیا تو ادھر سے اپنے سامانوں کو لے کہ ادھر سے باب گیا ہے تو اس نے کیا کیا تو اس نے بھائی تم لوگ اس کے پیچھے گا اس کو عوران لے کے آ poorer فکر به بارشاہ نے تیم چھار آدمیوں کو اس کے پیچھے کرنے کے لیے بولا اور وہ لوگ گیا اور اس کو دیکھنے کے لیے وہ لوگوں نے لے کے آیا تو اس کو لے کے آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے تمہارا ملک کا آدمی کیس آئے کسی کے گھر میں آتے ہیں تو اس کو پوچھتے نہیں ایسا باگتے جاتے ہیں تو آدمی حیران ہو گیا کہ بادشاہ کے سامنے میں کیا جواب دوں بہت سے تم بہت ایسا انسان ہے پیراموش ہے تم کسی کا بادشاہ کا ملنے کے لیے آیا تھا لیکن تم نے کیا کیا کہ تم ادھر بیٹا ہوا ہے لیکن تم نے کسی کو بتایا نہیں اور جسے گزر گیا تو بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تمہارا بھی مجبوری کیا ہے تو اس نے بولا کہ ہمارا مجبوری نہیں ہے لیکن میرا بھی گزہ بھی مر گیا تو بادشاہ نے اپنے کارداروں کو بولا کہ اس کا سب خربوز وغیرہ کو ہمارا دربار کے اندر لے کے آئیں خربوزوں کے اندر میں چک کیا کہ اس کے سب خربوزیں تین چار دن رسٹے میں ہیا تھے وہ رہے تھے لیکن بادشاہ نے بولا کہ سب تربوزوں کو کٹ کے ایک تشت میں ڈال دیں تو سب لوگوں نے تربوزوں کو تشت میں ڈال دیا تو بادشاہ نے سب لوگوں کو بولا کہ ابھی تربوزوں کو کھانا شروع کر دو تو وہ سب لوگوں نے تربوزوں کو کھانا شروع کیا تو بادشاہ نے بھی توڑا کھایا تو دیکھا کہ اس کے تربوزیں بہت میٹے ہیں تو بادشاہ نے اس کو بہت انام دیا تو انام دینے کے بعد اس نے کیا کیا اس نے بولا کہ بھائی یہ انام جو گولڈ اور سلور اور چاندی اور سونے ہیں یہ تمہارے بیوی کے لیے ہیں کہ اس نے پرمائش کیا کہ بادشکہ ملنے کے لیے جاؤ تو چنانچہ اس نے یہ سامانوں کو اس کے لیے دیا دوسری بار اس نے بولا کہ یہ کیش پیسے تمہارے لیے ہیں تم ادھر جب جائے گا تم تمہارا سواری کے لیے ادھر سے میں تم کو ایک گوڑا دوں گا جب گھر میں جائے گا تو گھر میں جانے کے بعد تم کیا کرو ایک اچھا کیت پکڑو اور زیادہ خربوزہ لگاؤ جب پربوزہ کا پسل تیار ہوئے گا تو کسی کو نہیں دیو ادھر لے کے آؤ میں تمہارا پورا معوضہ واپس دوں گا ناظرین بات کیا ہو گیا وہ جب رات کو ادھر پوچھا تو اس کی بیوی نے بیوی کے سامنے اس کو پوچھا کہ بیوی نے بتایا کہ تم بہت دیر کیا تم کو معلوم نہیں ہے میں ادھر اکیلا ہوں تمہارے کو میرے کا فروا نہیں ہے بیوی زیادہ ناراض ہو گیا تو اس نے منانے کے لیے سب سامانوں کو نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ شاید وہ سونا وغیرہ دیکھے گا ہوش ہوئے گا لیکن نالا ایک بیوی نے کیا کیا اس نے بولا کہ یہ سونا کس کے لیے دیا یہ میرے لیے دیا یہ تمہارے لیے دیا تو وہ ناظرین اس نے آخر میں کیا پوچھا کہ ہمارا گدہ کیدھر ہے بیوی نے پوچھا کہ گدہ کیدھر ہے تو اس کے موں سے نکلا کہ گدہ ادھر جب پہنچا مر گیا تو ناظرین بیوی نے کیا کیا کہ بات کو پھر الٹا کیا جب صبح ہو گیا وہ پورا مہلے کے لوگوں کو بلایا ادھر زاہ و قطع رونے لگا اس نے بولا کہ کیا نابود مرد ہیں میں نے اس کو بازشک کے سامنے بیجا کہ کچھ پسلوں کو بیچ کے پیسہ لے کے آئے یعنی کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے ہمارا گدہ کو مرایا اور واپس آیا دو دن تک لوگوں کا لڑائی چرا لیکن کچھ پیسلہ نہیں ہوا آخر مرد پریشان ہو دیکھتے ہیں کہ دوسرا سٹوری میں کیا آپ مورال آئے گا خدا حافظ اللہ ٹیک کیئر گھڑ بھائی آپ لوگ کو کیسا لگا اپنا فیڈبیک ضرور ہمارا کے بلوچ کو دے دی